مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ آٹھ دل حجہ 1445 حجری ومطابق 14 جون 2014 بھی موضوع فریضہ حج اور اسلام کی نمائی خوبیاں خطیب فریض الشیخ عبدالباری الثبیتی حفظ اللہ ترجمہ عطا اللہ بن عبدالمجید تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اطاعت و فرما برداری کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کیا اپنی حکمت سے دلوں میں الفت و محبت پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت عطا کر کے حمد پر احسان فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے رسالت و شریعت کو کما حق کو پہنچا دیا امت کی مکمل خیر خواہی فرمائی اور ہر بھلائی سے متعارف کروایا جو آپ کے علم میں تھی اور ہر اس شر سے ڈرا دیا جو آپ کے علم میں تھا ہمیں ایسی روشن اور صاف شفاف شہرہ پر چھوڑ دیا جس کی راتیں بھی دنوں کی مانند ہیں جس سے ایراز اور رو گردانی حلاق و برباد شخص کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتی اور سلامتی ناظر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر حمد و صلات کے بعد اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا موسم حج کے ان دنوں میں ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے ہاں کچھ ایسے لمحات و حالات لوٹ کر آتے ہیں جن سے ان کے سینے خوشی سے پھول جاتے ہیں اور ان کے شعور و وجدان سے پہلے ان کی روحیں جھوم اٹھتی ہیں انسان اگر اپنی نظریں دوڑائے تو ایسے مناظر کا مشاہدہ کرے گا جن سے سینے کو ٹھنٹک کہنچے گی دل و دماغ کو فرط و مسررت حاصل ہوگی حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ میں بڑے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں امت کا ایمانی اور روحانی اجتماع ہوتا ہے سب ایک جیسے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں سب کی ایک ہی آواز قبلہ بھی ایک نبی بھی ایک سب کا مقصد بھی ایک ایک اللہ وحدہ لا شریک کی رضا ہے تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی اسی امت کو ایک عظیم امت بناتا جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے یقیناً تم سترمی امت ہو تم ہی سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہو اسے امام ترمزی نے اپنی جامعے میں روایت کیا ہے ان موسمی عبادتوں میں اللہ رب العصد کی سنت و حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف جہاں ان عبادتوں میں امت کی شہرازہ بندی نمائیہ نظر آتی ہے اور وہ تمام طرح کے نعرے سلوگن اور عصبیتوں کا لبادہ اتار پھینکتی ہے وہیں دوسری طرف حاجیوں اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کی خدمت کے لیے مملکت سعودی عرب کی قیادت اور حکام کی جانب سے ہر طرف امن و امان قائم ہوتا ہے زبردست خدماش پیش کی جاتی ہیں اور جدو سخا کے دریاں بھائی جاتی ہیں اس امت محمدیہ کی عظمت اس وقت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے جب وہ اپنے پرکشش لباس میں نازو انداز سے چلتے ہوئے اور خوبصورت پوشاکز بطن کیے ہوئے ایسی عبادت کی ادائیگی میں منہمک ہوتے ہیں جن میں سارے لوگ مقام و مرتبے اور درجے میں برابر نظر آتے ہیں رنگ و نسل اور جاہ و منصب کا کوئی اعتبار نہیں رہتا پھر یہاں ظاہر کے مقابلے میں باطن کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور صرف دعوے کے مقابلے میں قول و عمل کی سچائی کی اہمیت دوبالہ ہو جاتی ہے یہ مقاصد و معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے خطبہ میں نمائم نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے سنو کسی عربی کو عجمی پر اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے سوائے تقوی کے سوائے اللہ کے ڈر کے بے شک اللہ تعالی کے نظرین سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اسے ابو نعیم اور امام بحقی نے دیوائے حج کے منازق و عامال کے اندر جو ہم خوشنما منظر دیکھتے ہیں وہ اسلام کے بہت بہت سے عالی اقدار اخلاق کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں جیسے عدل و مساوات الفت و محبت اخوت و بھائی چارگی عبودیت و بندگی اخلاص و للاحیت اور تواز و انکساری اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کے بلند اصول و مبادیات کی طرح فطری کشش اور کھچاؤ کا سبب بنتی ہے اسی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو پسند کیا پھر یہ پھیلتا گیا اور آپ بھی پھیل رہا ہے کیونکہ اسلام ایک واضح راستہ ہے اس کی حقانگی تو روز روشن کی طرح آیاں ہے یہ دلوں کو سعادت سے لبریز کرتا ہے سینوں میں خوشی کے دیب چلاتا ہے روحوں کے خلا کو پر کرتا ہے دلوں کے شک کو تردد کو دور کرتا ہے فکر و نظر کو مالا مال کرتا ہے نفس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس کی پیاس کو بجاتا ہے اور امن و امان عطا فرماتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سچا اور صحیح دین ہے یہ جمع غفیر اور یہ لاکھوں کی بھیر حج کے لیے طاقت و قوت کے بلبوتے نہیں پہنچی ہے بلکہ محبت اور شوق و رغبت میں جسموں سے پہلے ان کے دل ہر امین کی چوکھٹ پر پہنچے تھے اور انہوں نے یہ مشقت رحمان کی رضا و خوشنودی کے لیے اٹھائی ہے اور یہ اس بات کی سب سے سچی دلیل ہے کہ اسلام روشن و ٹھوست دلیل و برہان اور رواداری اور اخلاق و اقدار کی بنیاد پر پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے دین میں داخل ہونے کیلئے کسی کو مجبور نہ کیا جائے ہدایت دمرہی سے الگ اور نمائع ہو چکی ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ سب کے سب مومن بن جائے میرے اسلامی بھائیوں روح زمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے آئے ہوئے ان کافلوں پر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسلام کے اقدار اور ایمان کی جڑے سرحدوں کو چیرتے ہوئے فصیلوں اور دیواروں سے آگے نکل جاتی ہیں اور دلوں کے نہاں خانوں میں گھر بنا لیتی ہیں ہاں وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں پھر ان کو بلندی عطا کرتی ہے انہیں پاکو صاف کر دیتی ہے اور انہیں ایک نئی خلقت میں تبدیل کر دیتی ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی کا رنگ افیر کر لو اور اللہ کے رنگ سے اچھا کونسا رنگ ہو سکتا ہے اس جمع غفیر میں اسلام کو گلے لگایا ہے کیونکہ یہ متوازن ملت اور دین ہے زندگی اور بدلتے ہوئے وقت اور زندگی کے ہر شعبے کا پورا لحاظ رکھتا ہے ہر کسی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے یقصہ مناسب دین ہے ہر سوال کا جواب دیتا ہے اور ہر نئے مسئلے کے اسرار اور رموز کھول دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بے حیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا اس امت اسلامیہ نے اپنے دین کو اس لیے پسند کیا کیونکہ یہ روحانی سکون و اتمنان اور معاشرتی امن و امان کا منبع و سرچشمہ ہے یہ دین بے چانی اور تناؤں کے اسباب کو ختم کرتا ہے دلوں کو راحت و اتمنان اور سعادت و خوشی سے معمور کر دیتا ہے رشاد باری تعالی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایہ دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اسلام نے اخوت کے معانی کو راسی کر کے اور ایک مسلمان کے شعور و احساسات کو بلندی اعتار کر کے امت اسلامیہ کے رشتے کو مضبوط کر دیا ہے تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کی فکر کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے وقت گزرتا رہا زمانہ بدلتا گیا سالہ سال بیٹھ گئے اور صدیان گزر گئیں لیکن امت اسلامیہ اپنے اسلام کے ساتھ سر بلند ہو کر اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط بن کر اور اپنے اصول و مبادی کو گلے لگا کر آج تک کھڑی ہے کیونکہ یہ امت اخلاق و اقدار کی امت ہے اور یہ چیز جس کا ہم مشہدہ کر رہے ہیں یہ شریعت و قانون اور احساسات و جذبات میں اس متحدہ امت کو ایک جسم کی مانت بنا دیتی ہے بے شک یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی رہے اس کی قدر و قیمت محسوس کی رہے اور منعیم باری کی شکر گزاری کی رہے اس کی حفاظت کی رہے اور بے شک اللہ رب العالمین نے اس کی بقاہ کی زمانت دوسری عظیم نعمت کے ذریعے دی ہے اور یہ عظیم نعمت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی ہے کتاب و سنت مضبوط و محفوظ کیلئے ہیں اور امت اسلامیہ جس قدر قرآن و سنت پر کار مند رہے گی اسی قدر اس میں باہمی الفت و محبت رہے گی صفحیں مربوط ہوں گی اس کی ساخت مضبوط رہے گی اشاد باری تعالی ہے اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب ہی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر قسم کے اختلاف و انتشار کو ختم کیا رہے چاہے اختلاف قول کی شکل میں ہو یا فیل کی شکل میں یا ہتھیار ڈالنے کی شکل میں ہو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اور آپس میں نہ جگڑو وغنہ مزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور نبی صلی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خوب سن لو کہ اللہ تعالی نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کر دیا ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینہ میں مسلم ہے اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے بے شک امت اسلامیہ سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ایسے جامعہ و ہماگیت امن و اسلامتی کو یقینی بنائے جس سے دنیا و آخرت کا امن حاصل ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ عقیدہ کی فکری انہی راق اور شکوک و شبہات سے محفوظ کیا رہے اور قوم کے نوجوانوں کی فکری سلامتی کو انتہا پسندی بلو اور تعصبات سے پاک رکھا جائے نیز شکوک و شبہات اور خواہشات کے شکنجوں میں آنے سے انہیں بچا لیا جائے ارشاد باری تعالی ہے دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستقی کون ہے اگر تمہیں یہ سمجھ ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا انہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں امت اسلامیہ علم و عمل پر یقین رکھنے والی امت ہے یہ نفع بخش ترقیوں کے شانہ بشانہ چلنے والی قوم ہے یہ زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانے میں حصہ لیتی ہے یہ ملکوں کی تعمیر اور زمین کے گوشے گوشے میں جد و جہود پر ابھارنے والی قوم ہے یہ اپنے آپ کو جہالت اور قسل مندی سے دور رکھتی ہے اسباب اور محنت و مشکت کو چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ نہیں کرتی ساتھ ہی ساتھ دین کے مسلم حصول اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اخلاق و اقدار پر قائم بھی رہتی ہے لہذا ایج موقع پر امت اسلام یہ پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی رواداری نرمی و آسانی عدل و انصاف اور اس کے احکام و تعلیمات کی ہمہ گیری کو اجاگر کریں اور ہر اس چیز سے دور رہے جس سے اسلام کی شکل و صورت بگڑے اور اس کی روشن تعلیمات بدنما ہوں کتاب و سنت میں غور فکر کرنے والا بلخصوص حج اور دیگر عباتوں میں متعلق آیتوں میں تدبر کرنے والا دین اسلام کی اس مسلم حقوق کا حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دین نرمی و آسانی پر اوبارتا ہے مشکل پر نہیں یہ خوش خبری سناتا ہے متنفر نہیں کرتا ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا دوسری جگہ ارشاد فرمایا اس نے تم مسلمانوں کو چن لیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں رہی اور رسول اللہ علیہ وسلم سفیروں اور دائیوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے آسانی پیدا کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوش خبری دینا متنفر نہ کرنا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ایک مسلمان اس امت کے ایک فرد ہونے پر فقر محسوس کرتا ہے کیونکہ یہ امت سب سے معزز امت ہے اے شادی واری تعالی ہے تم بہترین لوگ ہو جو انسانیں کے لئے پیدا کیے گئے ہو یہ معتدل امت ہے نہ اس میں غلو ہے اور نہ ہی افراد و تفرید جیسا کہ اشادی واری تعالی ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک معتدل امت بنا دیا ہے یہ امت ہلاکتوں کو بربادی سے محفوظ رہے گی نہ یہ کہت سالی سے ہلاک ہوگی نہ بھوگ سے اور نہ غرقابی سے بلکہ یہ قیامت کی صفوں کو نہیں رہے گی یہ سب بندی اس امت کا خاصہ و امتیاز ہے کیونکہ اللہ نے اس سب بندی کو فرشتوں کی سب بندی سے تشبیح دی ہے اور اس سے سب سے بڑی عزت و قیامت کے دن ملے گی جب وہ اس حال میں آگی کہ وضوء کے نشانات اس کے نمائع ہوں گے اسی نشانی پر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہچانے گے پھر اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ یہی امت کل سی رات پر سب سے پہلے گزرے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی میں انہی قریبات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں بھی استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی استغفار کرتا ہوں آسمان میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر رحمت نازل ہوں آپ پر آپ کے آر پر عارف کے ساتھیوں پر حمد و صلات کے بعد میں آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور جو کوئی بھی تقویٰ کے سائے میں رہے گا وہ دنیا اور آخرت کی سعادتے سے میٹ لے گا اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے کل کا دن عرفہ کا دن ہے جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے لئے بہت بڑا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ رب العصد عرفہ کا دن روزہ رکھنے کے بدلے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے ذلہ جا کے دس دنوں اور آیام تشریق میں مطلق تقبیرات کہنا مسنون ہے جبکہ مقید تقبیرات کا وقت یوم عرفہ کی فجر سے لے کر آیام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے بزرگی والے عزت والے اس کے بعد تقبیرات کہتے اور یہ غیر حاجی کے لیے ہے رہا حاج کرنے والا تو وہ اپنی مقید تقبیرات کی ابتداء یوم نہار کو زہر سے کرے گا اللہ تعالی میرے اور آپ سب کے نئے کامال کو قبول فرمائے اے اللہ کے بندوں رسول حادی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام پڑھو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب اس بات کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بیجے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر خوب درد و سلام بھیجا کرو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و سلام نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم اور علیہ وسلم پر نازل فرمائے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ برکتے نازل فرمائے جس طرح تُو نے ابراہیم اور علی ابراہیم پر بکتے نازل فرمیں تجھ سے خیر بلائے کیفت داؤ انتہا اس کی جامعے چیزوں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلندر جاتے سوال کرتے ہیں اے ہماری پروردگار ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہماری تعیید و نصرد فرما ہمارے خلاف کسی کی تعیید و نصرد نہ کرنا ہمارے حق میں تدویر فرما ہمارے خلاف نہ کرنا ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لئے آسان کر دے اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جب دینے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفوس کے سوال پرد نہ کرنا اے اللہ ہمارے امام خادم حرم شریفن کو اپنے پسندد کاموں کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ان کے ہر عمل کو اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنا اور ان کے بریات کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے کتاب پر عمل کرنے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق نہ فرما اے دو جہان پر مہربان ذات اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تُن ہی ہمیں معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا یقین ہم سارے پانے والوں میں جو ہو جائیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کیلنا نہ پیدا کر اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھائی عطا فرما اور ہمیں آنکھ کی عذاب سے محفوظ فرما تم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یقیناً وہ بھی تمہارا ذکر کرے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ دا کرو وہ تمہیں اور نوازے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو